ہم نے غوث عاظم شیخ عبدالقادر جیلانی کو صرف کرامتوں والا بزرگ سمجھا ہے اور ان کو یہی جانا ہے حالانکہ غوث عاظم کی سیرت کے ایسے ایسے پہلو ہیں جس کو سن کر ہم بہت کچھ اپنی ذات میں بھی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں سارے گیارمی منانے والے ہیں لنگر کھانے والے ہیں کھلانے والے ہیں بھئی کیا جانتے ہو غوث پاک کے بارے میں غوث پاک نے فلاں بیمار کو ٹھیک کر دیا تھا دعا کی تھی تو کشتی ترادی تھی یہ سارے واقعات ہیں اور کیا جانتے ہو غوث پاک کے بارے میں ہم نے تو بچپن سے غوث پاک کی کرامت ہی سنی ہے میں غوث عاظم کی سیرت آپ کی لائف کیسی تھی اس سے میں اور آپ کیا سیکھ سکتے ہیں وہ میں چند باتیں کر دیتا ہوں غوث عاظم رضی اللہ عنہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے اپنے زمانے کے سب سے بڑے مفتی تھے شاید ہمیں سے بہت سو کوئی نہیں پتا آپ مدرسے میں جاتے بھی تھے اور بعد میں مدرسہ پڑھاتے بھی تھے آپ کی لائف تدریس میں گزری چالیس سال تک آپ نے بیانات کیے آپ نے جب بیان نہیں کرتے تھے نا تو نبی پاک علیہ السلام کا بیداری میں دیدار کیا آقا نے فرمایا میرے بیٹے بیان کیوں نہیں کرتے کہا حضور میں عجمی ہوں بغداد میں سارے عربی ہیں میں ان کے سامنے کیسے بیان کروں اللہ کے حبیب نے فرمایا اپنا موں کھولو کہتے ہیں میں نے موں کھولا میرے آقا نے اپنا لعاب دھن سات بار میرے موں میں ڈال دیا آئے آئے تھوڑی دیر بعد شام ہوئی تو مولا علی کا دیدار ہوا کہا موں کھولو میں نے موں کھولا چھ بار مولا علی نے میرے موں میں لعاب دھن ڈالا غوث پاک کہتے ہیں وہ دن ہے اس کے بعد بیان شروع کیا شروع میں تو دو چار لوگ بیٹھتے تھے آہستہ آہستہ لوگ بڑھتے گئے یہاں تک کہ ستر ہزار لوگوں کا مجمع ہو جاتا تھا چار سو علماء صرف غوث پاک کے فرامین لکھتے تھے ہزاروں لوگ مسلمان ہوئے کئی لوگ تائب ہوئے یہ غوث پاک کا انداز چالیس سال تک دین کی خدمت آپ نے کی اے قادری کہلانے والو اے غوث پاک سے محبت کرنے والو آج پہلا درس یہ لے کے جاؤ کہ ہمیں بھی نیکی کی دعوت دینی ہے ہمیں بھی درس و بیان کرنا ہے اللہ ہمیں یہ موقع دے تو یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے جس پیر کا مرید ہوں غوث آزم وہ چالیس سال تک بیان کرتے رہے شروع تو کریں اللہ پاک فیضان غوث پاک آزم آپ کی زبان پر جاری کر دے گا غوث پاک کے بارے میں آتا ہے کہ چالیس سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائے پندرہ سال تک میرے غوث نے شیخ عبدالقادر جیلانی نے ایک رات میں ہر روز قرآن پاک ختم فرمایا اے قادریوں میلاد منانے والو گیاروی منانے والو میرے غوث عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑے اور قادری کہلانے والا نہ عشاء پڑے نہ فجر پڑے سچ بتاؤ نا یہ کیسی غوث پاک کی غلامی ہے غوث پاک روز پورا قرآن پڑے اور غوث پاک کا دیوانہ کہلانے والے کو قرآن پڑنا ہی نہ آتا پڑنا تو دور کی بات ہے اس کو پڑنا ہی نہیں آتا مرتبہ دیکھو ان کا محبت ہم سب کو ہے غوث عاظم سے مگر ان کے فٹسٹیپ پر ان کے نقشے قدب پر کون چلنے کے لئے تیار ہے کہ صرف لنگر کھانا گیاروی منانا نعرے لگانا یہی گیاروی یہی غوث پاک سے محبت ہے نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی غوث عاظم شیخ عبدالقادر جیلانی کہ زندگی ہمیں بتاتی ہے علم دین میں گزری ہے ہم کتنا علم جانتے ہیں تبلیغ دین میں گزری ہے کر آئیں